اسلام علیکم فیورز میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کیوں کرنے ہیں تو چند کو کر دیں سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ دوست تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست فیاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پی کے آرگینک پولٹری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نایاں بندہ ایک نایاں فرمر جو ہے نا وہ کس طرح سے کام کو سٹارٹ کر سکتا ہے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا پہلا سٹیپ لے سکتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ جو ہے نا معلوماتی ویڈیو اور انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اگر انٹ تک دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز تو جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو کام کو جو ہے نا آپ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے جو ہم نے چیز مدنظر رکھنی ہوتی ہے وہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے جو ہے نا موسم موسم کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے کہ آیا کس موسم کے اندر جو ہے نا کام سٹارٹ کیا جائے جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے جس کے پاس تجربہ ہوتا ہے تو وہ تو کسی بھی وقت کام کو سٹارٹ کر سکتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے چوزے کو مرگی کو کونسائن جو ہے نا انوائرمنٹ دینا ہے کتنی اس کو تمپریچر دینا ہے اس کو کیونکہ کافی چیزیں جو ہے نا پہلے سے پتا ہوتی ہیں جو ایک نایا بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ جو ہے نا اس کو اتنا معلومات نہیں ہوتی اتنی تجربہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو ہے نا پھر مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے اس کو تو آپ کے لیے جو ایک سوٹیبل جو ہے نا جو انوائرمنٹ ہے جو موسم ہے وہ ہیں سال کے اندر جو ہے نا دو پیریڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا افیکٹیو ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اس دورانی کے اندر اگر آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کا ایک تو خرچہ کام ہوتا ہے دوسرا آپ ایزی لی جو ہے نا چھوٹا چوزہ بھی اگر آپ ون ڈے اولڈ بھی چوزہ لیتے ہیں ایک دن کابر اگر آپ چوزہ لیتے ہیں اس کو بھی آسانی سے پال لیتے ہیں سب سب پہلے جو ایک ڈیوریشن ہے وہ ہے یہ فیفٹین اگست سے لے کے اکتوبر تک ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اگست کا جو آخری دو ہفتے ہیں یا آخری ایک ہفتہ ہے اس میں اگر آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کے جو موٹیلٹی کے جو خدش جا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا اچھے طرح سے اس کی کیر کر لیتے ہیں تو کیونکہ اس موسم میں نہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی ہوتی ہے ایک موتدل جو ہے نا موسم ہوتا ہے اور ٹمپریچر جو ہے نا وہ تھرٹی فائیب سے زیادہ اوپر نہیں جاتا تو چھوٹے چوزے کو جو ہے نا ایک جو ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے وہ یہی ٹمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا اضافی سے اس کو نہ تو ٹمپریچر دینا پڑتا ہے نہ اضافی سے جو ہے نا اس کو مطلب اس کی مطلب بروڈنگ جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے اس موسم کے اندر چھوٹے چوزے کی بروڈنگ آسان ہوتی ہے ٹھیک ہے پندرہ اگست سے لے کے اکتوبر تک اگر آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چوزے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگست کے آخری ہفتے میں جو ہے نا آخری دو ہفتے میں یا آخری ہفتے میں سٹیپ لے سکتے ہیں چوزہ لے سکتے ہیں چوزہ منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے آرڈر لگوانا ہے تو اسی جو ہے نا مطلب دورانی میں لگوا سکتے ہیں اور چوزہ لے کے اپنے پاس اس کو پال سکتے ہیں ایزلی پل سکتا ہے اس دورانی چیزہ ایزلی پل سکتا ہے اور اگر آپ گھر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مرگی وغیرہ کہ نیچے چھو سے نکلوانا جاتے ہیں تو یہ موسم جائنا ہیچ کے لئے بھی بیسٹ ہے اگر آپ مرگی کے نیچے انڈے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس موسم میں اگر فرٹائل انڈا ہوگا اس کی فرٹائلیٹی ٹیک ہوگی تو نینٹی پرسنٹ نینٹی فائی پرسنٹ ریزالٹ آ جاتا ہے تو ایک تو یہ دورانیاں ہو گیا دوسرا جو دورانیاں ہیں وہ ہیں جو پندرہ مارچ سے لے کے مارچ اپریل اور می یہ جو تین مہینے ہوتے ہیں وہ بھی بہترین ہوتے ہیں پندرہ مارچ سے کے بعد سردی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ چوزے بھی نکلوا سکتے ہیں چوزے خرید بھی سکتے ہیں مرگی کے نیچے بھی انڈے لگا سکتے ہیں اور انکو بیٹر اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو انکو بیٹر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں باقی جو سردیاں ہیں یا پھر گرمیاں ہیں اس کے اندر بھی آپ کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ کا تنپریچر کنٹرول کرنا پڑتا ہے سردیوں کے اندر آپ کو تنپریچر اوپر لے کے جانا ہوتا ہے گرمی کے اندر آپ کو تنپریچر نیچے لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ جو پرندہ ہے جو مرگی ہے یا چوزہ ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو تنپریچر زیادہ دینا پڑتا ہے مگر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں یا مرگیاں ہوتی ہیں تو تیس کے اوپر اگر تنپریچر چلا جائے تو اس کے لئے مسئلہ ہوتا ہے اور اگر تیس سے نیچے تنپریچر چلا جائے تو پھر بھی جو انا پرندے کے لئے مسئلہ ہوتا ہے ایک تو اس کی گروت کم ہو جاتی ہے دوسری پروڈکشن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے پروڈکشن بھی جو انا وہ کم ہو جاتی ہے اور ڈگریز ہو جاتی ہے تو یہ جو موسم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے لئے موسم بہترین ہے سوٹیبل ہے اگر آپ نائے بندے ہیں فرس ٹائم کام کر رہے ہیں آپ کا تجربہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر آپ میری چند چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو نقصان سے بچ جائیں گے آپ نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا اور ایک اور نصیحت میری طرف سے مطلب ایک ریکویسٹی میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں اس بندے سے مشورہ کریں جو اس کو عملی طور پر کر چکا ہو ٹھیک ہے جو خود کر چکا ہو اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہو کرتن جو ہے نا آپ ان لوگوں سے جو ہے نا رائے نہ لیں جو صرف دیکھا دیکھی میں جو ہے نا وہ کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں یا یوٹیوب چینل چلا رہے ہوں ان سے نہ لیں اس بندے سے تجربہ مطلب لیں اس بندے سے آپ مشورہ کریں جو بندہ خود کام کر رہا ہو اس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا اس کے پاس عملی جو ہے نا وہ اقدام ہوں گے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا اس نے کافی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر گوائی ہوں گی نقصان بھی کیا ہوگا تو تب جا کے جو ہے نا وہ ایک لیول کے اوپر پہنچتا ہے انسان ٹھیک ہے تو اس بندے سے آپ مشورہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بندہ ہوگا مخلص اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا تو مطلب میری کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس بندے سے مشورہ لیں جو کام کر رہا ہو ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو آپ دوست تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو آپ کی رے وغیرہ ہو وہ کومنٹ میں ضرور دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ آفضہ ہی ہوتی ہے اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں شکریہ